بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریان ساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریان ساری فوٹ سیکرٹس تو آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ خوش رہیے تو جناب امی جان میرے سامنے ہیں اور امی جان لے کے ہی ہیں آج پھر آپ کے لئے بہت ہی مزے کی ریسپی تو چلیے چل کے پوچھتے ہیں کہ امی جان نے آج کیا تیاری کی ہے ہاں جی امی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی امی جی آج کی بنا رہے ہو آج بیڑا آلو گوشت ہے آلو گوشت ہے اور یہ دیکھئے جی امی جان نے یہاں پہ پوری تیاری کی ہوئی ہے تو پتہ نہیں کلی گڑی دا ٹیار پھاٹ گیا ہے تو چلے جی یہ دیکھئے یہاں پہ امی جان نے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت سارا جو سامانے وہ تیار کر رکھا ہے ہاں جی امی جی پہلے دسو گوشت اور آلو کی نیا ایک کلو آلو ٹھیکے ایک کلو گوشت بڑا گوشت ٹھیکے بیف بیف تسیہی آکھنا ہے اچھا تینڈو مانٹر ہری میرچ تینی پیاز لے نار پینی سائجے زیادہ میں ہری امیچا ادکر لگ نہیں ہو راتنیا ہے نہیں چکر لگا ادکر تیر اسنا ہے ہاں ہری اتنیا اہی گائے ادکر تیر اسنا آنی امی جی بولو ادکر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ادکر لیسن کا پیسٹ ہے دہی ہے دہی ہے ککنگ آئل اور یہ دیکھئے جی یہ ثابت گرم سالے ہیں جو کہ ہم اس میں یوز کریں گے اور یہ ہیں ہمارے پاوڈر مسالے ککنگ آئل ہے اور باقی ساری چیزیں تیار ہیں اور امی جان بھی یہاں پہ ریڈی ہیں بنانے کے لئے آپ کے لئے آلو گوشت جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کا بہت ہی فیورٹ ہوتا ہے تو امی جی کریں پھر تیاری پوری آگے سے ہاں جی لیکے ہو بیٹے تو چلیے جی یہاں پہ سارا امی جان کو چولا بگرہ رکھ کے میں نے سیٹ کر دیا ہے تو اب یہاں پہ امی جان جو باقی کی ککنگ ہے وہ کریں گی تو چلے امی جی شروع کریں فلیم آن کریں بسم اللہ سلیں جی شروع کریں یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں جی گوشت ہے بڑا گوشت یعنی یہ بیپ اور یہ اس میں ہمی جان نے شامل کر دیئے ہیں پیاز اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اس میں شامل کریں گی ٹرمائٹر یہ تین بڑے سائز کے پیاز تھے چار ٹرمائٹر تھے اور تین سے چار ٹیبل سپون ہے ادرپ لیسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ اور اب یہاں پہ اس میں امی جان پانی شامل کرنے لگی ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ایک بڑے والمہ کا آپ ایک شیشے کا گلاس کہہ سکتے ہیں پانی شامل کر دیا ہے اب امی جان اس میں شامل کریں گی گرم مسالے تو یہ دیکھیں جی ہاں جی امی جی کڑا کڑا مسالہ پہنائیں بس زیادہ نہیں پانے شوزی والا نا ہاں تو ایک انچ کا نورمل سا دارشینی کا ٹکڑا ہے تین سے چار لانگ ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھیں جی یہ ہری الائچیاں ہیں چار سے پانچ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے بلیک والی الائچی یہ دیکھیں جی یہاں پہ بڑی الائچیاں امی جان شامل کرنے لگی ہیں امی خود بول کر دستے کرو میں نہیں بولنا سب کہنے نے امی کو بولنے دیا کریں امی کو بولنے دیا کریں ڈال چینی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا بس اللہ ان کی بچ پانائیں ان کو انگیاں نے ڈال بچا نمک ہم 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 یہ دیکھیں جی بسم اللہ بسم اللہ ٹھیک ہو گیا کنی آمین ڈیڑھ چمچ اور یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تو ڈیڑھ چمچ اس میں امی جان نے ڈال دیا ہے کھانے کا چمچ لال مش کا پاورڈر ایک چمچ نمک اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی کم اس میں ڈال دی ہے حلدی اور اب یہاں پہ امی جان اس کو مکس کریں گی تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ امی جان نے مسالے اور پاورڈر مسالے وغیرہ اچھی طرح سے سارے مکس کر لیے ہیں اور امی جان کا کہنا ہے کہ جب آپ گوشت لے کے آئیں اس میں چربی بغیرہ کمی کچھ کہہ رہی تھی ہاں جی امی جی ہاں چربی بھوٹی بھانی دی ہے چربی نہ مزا بندا ہے ہاں 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 بڑا اچھا آئے گا ہاں 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 ہنچلہ بند کر دینا ہے بائیس منٹ ہو گئے چلیں جی یہ دیکھیں لے موف کر دیا ہے اب ہم تھوڑا سا سٹے کریں گے تاکہ اس کا جو سٹیم وغیرہ ہے وہ نکل جائے ہاں جی امی جی سٹیم نکل گیا ہاں بٹے نکل گیا چلو جی آج میں نے نہیں بولنا آج امی ہی بولیں گی ٹھیک ہے امی سارے منکل دینے امی کو زیادہ بولنے دیا کریں ٹھیک ہے چلیں جی دوڑ لگائیں دوڑ لگائیں دوڑ لگائیں ہاں جی امی جی کھولو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی امی تری بے کھوتے کی نہیں آئی اچھا چلو امی در آؤ چمچل آؤ اچھا امی جی ہن دو سو ہن کی کرنا ہے ہن کے دن پانا کرائش کرائش کرنا ہے اچھا ہاں جی امی جی ہن کی کرنا ہے ہن کے دن پانی جا رسکانا ہے مرد یا پیاز کرتے ہیں جو کچھ پہ صحیح مل جانا مکس ہوئے گا اچھی طرح اور پانی بھی خوش کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تو میں یہاں پہ امی جان ایک نا بہت اچھی نا ویڈیو دیکھنا لی سسٹر انا دا نائے دعا آصف ٹھیک ہے سیال کوٹ تو دعا آصف ان ساری تو وہ بہت زیادہ اچھے چھے کومنٹس کرتی ہیں اور انا دا پتا کی کہنا ہے انہوں نے کہنا ہے کہ چینل تیڑے ون ملین پورے ہوئے ہیں اب میرے گا دعاوہ نہ لی ہوئے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ پیار محبت کرتی ہیں یعنی کہ میں انہوں نے اپنے پیار اور اپنے گا دعاوہ تے انا زیادہ یقین ہے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ تو ہی ہویا ہے تو دعا آصف آپ کا ٹھینکیو سو مچ آپ لوگ ہمیں ہمیشہ یاد ہوتے ہیں ہر وقت ہمارے دل میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں کو بھول جاتے ہیں تو اکثر میرے ذہن میں آتا ہے ویڈیو میں آپ کا نام لینا مگر وہ پھر ذہن سے نکل جاتا ہے کام کرتے ہوئے تو تھینکیو سو مچ دعا آصف انساری سیالکورٹ سے خوش رہیے سب کو میرا اور امی جان کا سلام کہیے گا اور امی ایک ہور کول کومنٹ آیا سی گڑیا سادیا گڑیا سیدہ ٹھیک ہے سیدہ یا سیدہ ٹھیک ہے گڑیا سیدہ یا سادیا ان کا بھی تھا کہ آپ نے ویڈیو میں میرا نام لینا ہے تو گڑیا جی تھینکیو سو مچ آپ خوش رہیں ہیپی رہیں ہیلدی رہیں تو گڑیا جی امی بھی آپ کے لیے بہت سارا سلام اور پیار کہہ رہی ہیں پیار بھی محبت بھی ساری گاں بھی دیکھا جی امی جان بھی یہی کہہ رہی ہیں تو چلتے ہیں اب امی جان کے پریشر کی طرف یہ دیکھیں جی مسالے دار بن گیا ہے امی ذرا چمچی لاؤ یہ دیکھیں جی امی یہ تھے کوئی اکرول آئے یہ تھے بڑے رولے نے یہ تھے بڑے رولے نے پتہ کی کیندے نے بینوں سارے کیندے نے خود کیمرہ پکڑ کے ڈائریکٹر صاحب بنی ہی ہیں ہاتھ دو گئی ہے ٹھیک ہے لوگ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹر صاحب بنی ہی ہیں تو چلتے ہیں اپنے میٹ کی طرف تو یہ دیکھیں جی جیسا کہ امی جان نے یہاں پہ فرمایا تھا کہ جو آپ کا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ مقصد تھا امی جان کا کہ آلو گوشت بنانے کے لیے آپ نے اس طرح سے جو مسالے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرائی کرنا ہے تاکہ جو آپ کا آلو گوشت کا شوربہ ہے وہ بہت ہی ملائم اور سوفٹ ہو نہ کہ اس میں پیاز اور ٹرماٹر وغیرہ تیار رہے ہوں ابھی آنجی ہے نا چلو امی انہوں شفٹ کرو پانی ڈرائی ہو گیا انکڑائی شفٹ کرو امی آج بدل برینے صبح دی لہور چاہ جی توپنی نکلی ہے وہ ذرا کو دو دن توپنی نکل دی ہے بہت زیادہ بدل بانجان دینے توپنو کہن دینے تیری ایسی تھی تیسی اسی حال سردی رہن دینی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ کڑائی ہے یہ دیکھیں گی اب می جان نے جو گوشت ہے اس کو شفٹ کر دیا ہے کڑائی کے اندر اور اب یہاں پہ باقی کا سارا جو کام ہے وہ می جان کریں گی کڑائی میں اسے چلے دینا رکھ لیے نہیں یہ دیکھیں جی یہ بلکل پھر وہی ٹیسٹ وہی خوشبو آپ کو پتا ہے کون سی شادیوں والی شادیاں آگئی یہ دیکھیں یہ چیک کریں دیکھیں ابھی اس میں ہم نے گھی شامل نہیں کیا اور یہ چیک کریں یہ دیکھیں دیکھیں پہنی ہے بات پھر یہیں آ جاتی ہے کہ اچھے گوشت کا نہیں اچھے جانور کا گوشت ہونا چاہیے تو اچھا ہیلڈی جانور ہوگا گوشت اچھا ہوگا پھر اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا لک اچھی آئے گی چکنائی نہیں نکل دیا ویپون دا مزائی کی بانتا ہم ہم ہاں جی ہمی جی ہونڈ کی کرتا ہے ہونڈ ہونڈ دے جا کوکنگ آئل سیدھا چاہا اچھا کوکنگ آئل تو یہ دیکھیں جی اس کا پہلی آئل اتنا سارا نکلا ہوئے ہاں مزائی ہونڈ دیکھیں ہونڈ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ امی اس کی کم از کم کہہ رہی ہیں پانچ منٹ کے لئے یہاں جی امی کنی دیر پانچ منٹ پانچ منٹ کے لئے امی جان کہہ رہی ہیں کہ اس کی بھنائی آپ نے لازمی کرنی ہے تو ذرا پانچ منٹ اس کی بھنائی کر لیں پھر آپ سے ملتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو امی جان اس میں شامل کریں گی دہی یہ لیکھیں جی تو یہ دیکھیں جی کیا مزیدار خفو دار جو آپ کا آلو بوشت ہے وہ تیار ہو رہا ہے بڑی محنت سے اور بہت ٹائم لگ رہا ہے جناب اس پہ کیونکہ یہ آلو بوشت ہے کوئی اسی ویسی ریسپی نہیں ہے یہ دیکھیں جی اب تھوڑا سا جو پانی ہے اس کو ہم بھنائی پہ کافی تائم لگتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو بوشت کا جو پرفیکٹ شوربہ ہے وہ تیار کرنے کے لیے یہ ریکھیں جی تو یہاں پہ اب آلو ڈالنے کے بعد آلو آن دی پناہی کنی دیر کرنی ہے پانچ چے منٹ ہو جائے گی پانچ چے منٹ چونکہ آلو آنے چھوئے گا پہنکہ چھوئے گا چھوئے گا چیف ہو گیا آمی جی یہ بیٹا یہ ہو رہا ہے آلو کو نہیں دی گیا تو آمی جا نے یہاں پہ گوشت کے ساتھ آلو کی بھنائی کر لی اچھی طرح سے اب آمی جا نے اس میں پانی شامل کریں گی بسم اللہ اس پانی یہ دیکھیں گے پانی آپ اپنے حساب سے شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے دیڑھ سے آمی اور گلاس پالا پانی نمی پالو آمی جی آمی جی اب یہاں پہ کتن دیرے انتظار کرنا ہے دس پندرہ منٹ دس پندرہ منٹ تو جناب یہ آپ کا آلو گوشت ہے لاہوری آلو گوشت کوئی مزاق نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ لیں جی یہاں پہ امی جان آلو گوشت کا ڈھکن ہٹائیں گی اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ پکنے کے بعد اس کا کیا سین ہے اندر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ بڑا خوبصورت کلر آیا ہے اور جو شوربہ ہے آلو گوشت ہے وہ تقریبا یہاں پہ تیار ہو چکا ہے مگر ابھی اس پہ کافی سارا کام کرنے والا ہے تو اب اس میں ڈالیں گے گرم سالہ تو ہاف ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا خوشک دھنیا پاودر ہاف ٹیبل سپون اس میں ڈالا ہے زیرہ پاودر اور ون فورت ٹی سپون ڈال دیا کالی مرش کا پاودر اور یہ دیکھئے جی یہ ہے ہاف ٹی سپون جائفل جائوطری کا پاودر جو کہ آپ کے آلو گوشت کو بنائے گا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار یہ تھا امی جان کا ایک سیکرٹ انگریڈینٹ جو کہ انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جائفل جائوطری کو آپ اس طرح سے پیس کے ڈالیں گے نا اینڈ پہ تو آلو گوشت بنے گا بہت ہی مزے کا اب یہاں پہ امی جان کا کہنا ہے کہ اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اب اس میں ڈالنی ہیں دوسری چیزیں تو یہ دیکھئے یہ بائیں گے ہرے مثالیں اب اس میں ڈالیں گے پانچ سے چھ ساتھ کٹی ہوئی ثابوت ہری مرچیں ڈنڈی ہٹا کے کٹ لگا کے پھر آپ نے اسے شامل کرنا ہے کیونکہ امی جان کا کہنا ہے کہ یہ اندر سے خراب نکل آتی ہے نا تو خراب نہیں ہونی چاہی گے بسم اللہ را فان الرحیم تو یہ دیکھئے یہاں پہ پکتے ہوئے شوربے کے اندر امی جان نے ڈال دی ہیں ہری مرچیں اور یہاں پہ اب شامل کریں گی کٹا ہوا ہرا دھنیا اینڈ پہ آکے آپ نے اس کی دو منٹ کے لیے جو فلیم ہے جب ان چیزوں کو شامل کرنا ہے آپ نے اس کا فلیم ہائے کر دینا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کیا خوشبو آ رہی ہے اس وقت میں آپ کو نہیں بتا سکتی اور اب امی جان کا کہنا ہے کہ اب یہاں پہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بڑے سائز کا آپ نے آلو رکھنا ہے یعنی کسی بھی سبزی میں چھوٹا آلو چل جاتا ہے مگر آلو گوشت کے اندر آلو تھوڑا بڑے سائز کا اچھا لگتا ہے تو یہ لیں جی یہاں پہ ویٹ کریں گے پانچ منٹ کے لیے اینڈ پی امی جانے کہا تھا کہ اس کو دم لگانا ہے پانچ منٹ کے لیے ہری مرچیں ہرہ دھنیا ڈال کے تو یہاں پہ پانچ منٹ کا دم گزر گیا سلو فلیم پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ لیں جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے آلو گوشت کی یہ ہے لاسٹ والی فائنل لک ٹھیک ہے اب اس میں کچھ نہیں ڈالنا کچھ نہیں پکانا امی جان نے فلیم آف کر دیا ہے اور اب یہاں پہ اس کو ایک وائٹ کلر کی خوبصورت سی پلیٹ کے اندر اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے جی کیا بات ہے اور جائفل جاواتری اور ہری مرچوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ اور خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں جی اور یہ آپ کو دکھا رہی ہوں میں ہانڈی کے اندر اس کی لک اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا شوربہ یہ دیکھئے کتنا تھک اور کریمی سا ہے نہ کہ پتلا یا اس کے اوپر بہت ساری چیزیں تیار رہی ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ لے جی یہاں پہ ہمارا علو گوشت بن کے تیار ہوچ گا ہے اب آپ سے اجازت چاہیں کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی